موسیقی الیکشن کا سجے گا میدان تیار ہو گئے سیاست دان کون کس حلقے سے انتخابی میدان میں اترے گا کاغذات نامزدگی کی وصولی اور جمع کرانے کا سلسلہ جاری چنوبی پنترہ پھر میں الیکشن کمیشن دفاظت میں گہما گہمی کاغذات جمع کرانے کی آج آخری تاریخ کل اتجائی پیریس آویزہ ہوگی کاغذات نامزدگی وصولی اور جمع کرانے کا دوسرا روز ملتان سے شیخ تارک رشید رانہ محمود الحسن نے قومی اسمبلی کی نشستوں پر کاغذات جمع کرا دیئے سرگودہ کے این اے بیاسی سے ندیم افضل چند اور این اے تراسی سے موسن شاہ نواز رانجہ اور آمر سلطان چیمہ نے نامزدگی فارم جمع کرائے این اے نوازی میوالی سے عبید اللہ شادی خیل نے کاغذات جمع کرائے خانوال اور جہانیہ سمیت جنوبی پنجاب کے دیگر حلقوں میں بھی کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری عام انتخابات دوہزار چوبیس جنوبی پنجاب میں الیکشن کی گہمہ گہمی قومی آر صوبائی نشستوں کیلئے امید بار کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں مصروح بہاولپور کے دو صوبائی حلقوں سے جماعت اسلامی کے زیشان افتر اور نسلہ خان نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے علیپور، بوریوانہ، شجابات، جانپور، لہیان، خانپور میں بھی نامزدگی فارم جمع کروانے کا سلسلہ جاری برکر، روز شریف، چوٹ سرور، کرونپکہ، منکیرہ اور دیگر حلقوں سے بھی آپ فروری کے سیاسی اکھاڑے میں اترنے کے لیے امید بارلنی کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے ایکس این ایک سو انہتر رحیم یار خان باہر سے آنے والوں کے لیے جنت حلقے میں ایک بار پھر سے سیاسی تبدیلی آرنما مختوم سید احمد محمود کے بیٹے مرتضہ مختوم محمود قسمت آزمائیں گے مہین آباد کے مختوموں نے بھی امید بار تبدیل کر لیا مختوم مہین احمد کے بجائے مصود عالم سیاسی میدان میں اتریں گے انوکھا امید بار بھی سیاسی میدان میں کوٹ پڑا مزفرگر سے چائے فروش نے کاغثات نامزدگی جمع کرا دیئے حلقہ پیپی دو سو اٹسٹھ سے انتخابی دنگل میں اترنے کا اعلان نشفاظ حسین بھٹی کہتے ہیں مقام سیاستدانوں سے مایوس ہو کر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا انہیں ایک سے انچاس ملتان کا سب سے اہم حلقہ اہلیان حلقہ بھرسوں سے بنیادی سہولتوں سے محروم پینے کے لیے صاف پانی اور سوئی گیس تک دستیاب نہیں سیاستدان ناکام رہے نگران حکومت ہی بہتر ہے حفمکین پھٹ پڑے بہاولپور کا حلقہ نیک سو اٹسٹھ خصوصی اہمیت کا حاول ایشیا کی سب سے بڑی کچھی عبادی طبعہ بدر سے مسائل میں سرے پیرے پینتیس ہزار بوٹ رکھنے والے شہری حلقے میں سیوی سسٹم ہی ماتود نہیں سہت کی تہولیات نہ ہی پینے کا ساف پانی دستیاب مزفرگڑ زیلا کا سب سے اہم حلقہ اینے ایک سو پچھتر بنیادی سہولتوں سے محروم سڑکے ٹوٹ فوٹ کا شکار پینے کا ساف پانی تک میں اثر نہیں مزفرگڑ یونیورسٹی کے واضح اور دعوے بھی وفا نہ ہو سکے پیبرز پارٹی نون لیگ اور پی ٹی آئی میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ادھر ڈیجی خان کا حلقہ اینے ایک سو پچھاسی میں بھی سیورش پانی اور سڑکوں کی بتھالی جیسے مسائل عام سرزار دوست محمد خوصہ اور زرطاج گل اپنی قسمت آزمائیں گے حلقہ پی پی ستاسی میعوالی میں سہولیات کا فوقتان سہیت کی بنیادی سہولیات کی ادم درسیابی پانی اور سیوج کے مسائل شہر نگزان سیٹ اپ سے مطمئن حلقہ مکینوں نے کہا کہ نگزان حضر اعلیٰ شعبہ سہیت میں بہتر ہیلا رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے سیاسی جوڑ توڑ جاری پیپلز پارٹی نے ملتان میں تحریک لبیک کی وکٹ اڑھا دی ارسل مڈوگر کو پیپلز پارٹی میں شمولیت پر مبارک بات ہماری شباب کی سب سے زیادہ قربانیاں ہیں سابق وطر اعظم سید یوسف رضا گلانی کی زفت دکت عام انتخابات امیدواروں کی اساسوں کی سکروپنی ایف بی آر ملتان نے کام تیز کر دیا ڈپٹی ڈائریکٹر ریجنل ٹیکس مختیار حسین کہتے ہیں واجبات کے لئے ہونے پر این او سی جاری کیا جا رہے ہیں انتخابی عمل میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں الیکشن میں حصہ لینے والے امیدواروں کا ٹیکس ادا ہونا چاہیے ایپ اے کے ذریعے ٹوکن ٹیکس کی ادایگی پر پانچ پیسد رہایت ہے ایک سائز ان ٹیکسیشن آفیسر ملتان خالد حسین کسوری کہتے ہیں ریکاوری کے لئے جنرل ہول جب بھی کیا جائے گا کام کام بس کام موفین سپیڈ کا ایک اور احسین اقتان اب محکور سفر اور منزل پر پہنچنا بھی ہوگا آسان پنجاب میں دو ہزار چھے سو کلومیٹر سڑکوں کی تعمیروں مرمت کی منظوری مکلی فرضہ میں ایک سو پانچ سڑکیں بہتری میال سے مطابق بنیں گی وزیارہ کی زیرہ صدارت اجلاف میں روڈ بہالی پروجیکٹ پر ریپورٹ پیش اگران وزرعالہ پنجاب کی شعبہ لائف سٹاک پر خصوصی توجہ جنوبی منجاب کو محرومیوں کو دور کرنے کے لئے بڑا اقدام بہابت پورٹیویٹ میں چولستان کو میٹ زون قرار دے دیا چار پروگرامز کے تحت لائف سٹاک کو فروغ دیا جائے گا ملتان میں سیگنلز پرن کرافک مسائل آؤٹ آف کنٹرول شہر کی آہم شہراؤں پر کرافک روانی بری طرح متاثر کچھاہی چوٹ ایس پی چوٹ پر اکسر کرافک گلوک کرتی ہے حدثات مامون رکاوتے لگانے پر شہریوں کے تحفظات مستقل حل کی اپیل کرتی ہیں اٹھ چھٹا میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام مسائل کا شکار حصہ حال عمارت میں خواتین کے لئے کوئی سہولت استعاد نہیں خواتین کے بیٹنے کا انتظام نہ ہی واشٹرومز ہیں انتظامی کے مطابق اچھی جگہ پر عمارت کے حصول کے لئے اقدامات کر رہے گا چنوبی بنجاب میں ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنرز اور اسسسٹن کمیشنرز کے تبادلے محمد صیف ملتان محمد شاہد رحیم یار خان غلام مصطفیٰ ڈیجی خان اور عبدالستطار خان کو ایڈی سی لیہ تائنات کر دیا گیا مبشیر احمان کو ایڈی سی پائننس ملتان لگا دیا گیا سادر بہاولپور احمد پوشر کیا جامپور اور روجھان کے اسسسٹن کمیشنرز کے بھی تبادلے کر دیا گیا انٹرمیڈیٹ کے دوسرے سالانہ انتہانہ ضرور پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈ کی طرف سے نتائج کا اعلان ملتان بورڈ میں کامیاب طلبہ کی مطمئی شرعہ چھالیس فیصد رہی ریجی خان میں کامیابی کا تناسف چھالیس آشاریاں پانچ ساتھ کی صدرہ بہاولپور بورڈ میں کامیابی کی شرعہ سینتیس آشاریاں ساکھ چھائی صدرہی ملتان کے شہریوں کی طرف سے رابنگ لائسنز بنوانے کا سلسلہ جاری سی تیو راؤ نعیم شاہد کا جناب پارک کا دورہ سینٹر میں فراہم کردہ سہولتوں کا جائزہ لیا راؤ نعیم شاہد نے کہا کہ سہولتوں کے لئے اعتماد کر رہے ہیں ملتان لیبر ڈپارٹمنٹ مزدوروں کو ریلیف دینے کے لئے متحرک کا مجرد دینے والوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں ڈائریکٹر رانا جمشید کہتے ہیں خلاف ورزی پر دس پیکٹیوں کے خلاف ایکشن لیا گیا مزدوروں کے حقوق کے لئے مہم بھی شروع کی گئی ہے خصوصی افراد خصوصی توجہوں کے حق دار ملتان میں بیخارت سے محروم بچوں کے لئے ٹریننگ چھے روزہ ٹریننگ میں بچوں کی کتیر تعداد شروع تھانے پینے کا طریقہ سکھایا گیا سفید چھڑی کی اہمیں بارے بھی بتایا گیا اور پھول دیکھیں اور پھولوں کی طرح ملسکرائیں کنٹرمنٹ بورڈ ملتان کے ذریعے انتظام شہریوں کو پھول دکھانے کا احتمام گلے داؤدی کی سولوی نمائش کینٹ گارڈن میں کل ہوگی کٹ فلاور ایرنجمنٹ کے مقابلے ہوں گے